اور آپ کو اتاتے ہیں اسرائیل اور حماس یود کے بیچ امریکہ نے اپنے ایک جنرل کو یہ کمانڈر لیٹیننٹ جنرل کو اسرائیل پھیٹا ہے جنرل کو آربن وارفیر ایکسپرٹ مانا جاتا ہے خاص بات یہ یعنی کہ شہر کے اندر گھس کر کلوز کومبیکٹ میں دشمن کو کیسے ہرائے گاتا ہے جنرل جیمس گلن اس میں مہارت رکھتے ہیں اور اس لیے آشنکہ ظاہر کی جاری ہے کہ آسمان کے بعد اب زمینی لڑائی کے لیے غازہ میں گھسنے کے لیے اسرائیل پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے پہلے قتل کیا پھر گھر فون کیا سات اکٹوبر کے قتل عام کی لائیو سٹریمی نرسنگھار کی کہانی حماس آتنکی کی زبانی اس آوڈیو میں سات اکٹوبر کی وہ حقیقت درج ہے جسے سننے کے بعد شیطان کو بھی شرم آ جائے اس آوڈیو میں حماس کے ایک آتنکی کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے جس میں وہ خود قبول کر رہا ہے کہ اس نے کیسے دس یہودیوں کا قتل کیا ہے اس آوڈیو کو اسرائیل نے جاری کیا ہے اور اس آوڈیو پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سات اکٹوبر کو اسرائیل میں قتل و گارت مچانے کے دوران حماس کے ایک آتنکی نے اپنے گھر اپنے اببہ کو فون کر اس بات کی اطلاع دی تھی کہ وہ کیسے اسرائیل میں یہودیوں کا قتل کر رہا ہے آئیے اب آپ کو حماس کے آتنکی اور اس کے پتا کے بیچ ہوئی پاتچیت کو سلسلے وار طریقے سے سنواتے ہیں موسیقی اللہ حطرت به نحب کچھ سنا اپنے حماس کا ایک آتن کی اسرائیل میں بے گناہ لوگوں کی جان لینے کے بعد کتنے فقر سے اپنے پتا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اس نے دس یہودیوں کا قتل کیا ہے اس دوران آپ اس کے آواز میں وہ تیجنہ کو صاف محسوس کر سکتے ہیں لیکن حماس کا یہ ہوان یہی نہیں رکا بلکہ اس نے قتل و گارت کی باقی تفصیل اپنی ماں کو بھی بتائی موسیقی سنا اپنے اسرائیل کے دعوے کے مطابق یہ آڈیو ریکارڈنگ سات اکٹوبر کو حماس کے ایک آتن کی اور اس کے ماتا پتا کے پیچھ ہوئی تھی اور آپ اس آڈیو ریکارڈنگ میں ان آوازوں کو بھی صاف سن سکتے ہیں کہ حماس کے آتن کے کتنی بے رہمی سے نردوش اسرائیلوں کا قتل عام کر رہے تھے حماس کے آتن کی اور اس کے پریبار والوں کے بیچ کی یہ آڈیو ریکارڈنگ اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہے کہ حماس کے حیوانوں نے اسرائیل میں گھس کر نہ صرف بے گناہوں کا بے رہمی سے قتل کیا بلکہ اس قتل و گارت کو اپنے پریبار والوں کو لائف دکھایا بھی اس آڈیو ریکارڈنگ میں حماس کے آتن کی کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک الفاظ کسی کے بھی دل کو دہلا سکتا ہے لیکن یہ وہ شرمناک حقیقت ہے جسے کوئی بھی جائز نہیں ٹھہرا سکتا لیکن یہ سب دیکھ سننے کے بعد بھی ترکی کے راشترپتی ریسر طیب اردوان ایک ایسا سنسنی خیز بیان دیا ہے جو حماس کے نرسنگھار کو جائز ٹھہراتے ہوئے جنگ کی آگ کو اور بھی بھڑکا سکتا ہے بھی بیان دیوار سالży greatness vyهامز بھی 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 پڑکا سنسنگھوسین بھی 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 بھؤید شافتا ہے برین اویت بیر کرتلوش بیر مجاہدلہ مطلب صاف ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ چڑی جنگ کی آگ اب ویسٹ ایشیا میں پھیلنے لگی ہے موسیقی